اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم ٹو میرا اردو ٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ ایک لیڈی ہیں تو یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہی ہے جی بالکل بات کروں گا میں جوہرہ اکاؤنٹ کے بارے میں جو کہ ایکسکلوسیبی لیڈیز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اگر آپ ایک گھرے لو خاتون ہیں یا کوئی اپنا کاروبار کرتی ہیں یا سیلریٹ پرسن ہیں یا کسی کالیج یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہیں تو جوہرہ اکاؤنٹ آپ ہی کے لیے ہے دوبا اسلامیک بینک کا جوہرہ اکاؤنٹ اس کے کیا فیچرز ہیں کیا بینفٹس ہیں کون کون سی سرویسز فری دی جا رہی ہیں اور یہ اکاؤنٹ کتنے اماؤنٹ سے اوپن کیا جا سکتا ہے یہ سب تفصیلات اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والے ویڈیوز بھی پہنچتی رہیں تو ویورس جوہرہ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے آپ کو دوبای اسلامیک بینک سے رابطہ کرنا ہوگا یہ اکاؤنٹ آپ کرنڈ اور سیونگ دونوں طرح سے اوپن کروا سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کے خاصیت یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ اس میں لوکل ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں بلکہ انٹرنیشنل ریمیٹنسز بھی آپ کر سکتے ہیں ہر طرح کی بینکنگ نیٹس کو یہ اکاؤنٹ فلفل کرتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ انٹریسٹ فری اکاؤنٹ ہے مداربہ بیس ہے اسلامیک اکاؤنٹ ہے اور شریعہ کے پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے ڈیزائن گیا گیا ہے تو اس میں آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو سوچ سے واسطہ پڑے گا جورہ اکاؤنٹ کو بعد روپیز میں بھی اوپن کیا جا سکتا ہے اس کے لابے یو ایس ڈالر یو کے پاؤنڈ یورو اور یو اے ای درہم میں بھی آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتی ہیں بات کر لیتے ہیں فیچرز کی تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ کو آپ صرف ایک ہزار روپے میں اوپن کروا سکتی ہیں اکاؤنٹ مینٹیننس کے کوئی چارجس نہیں ہیں کوئی رسٹکشن نہیں ہے نمبر آف منتھلی ڈپاؤزٹس اور ڈڈرولز کی پروفٹ جو ہے وہ کیلکلیٹ کیا جاتا ہے منتھلی ایوریج بیلنس کے ساب سے پروفٹ آپ کو پیک کیا جاتا ہے منتھلی بیسز پر اور فرس چیک بک آپ کو ملتی ہے ٹوینٹی فائیو لیفز کی اس کے لابے فری لوکرز ہیں فر فرسٹ یئر ڈسکاؤنٹڈ فائننسنگ سرویسز ہیں 50% تک ڈسکاؤنٹ ہے اپلیکیشن پروسسنگ فیس پر اگر آپ کوئی کنزیومر فائننس کے لئے اپلائے کرتے ہیں اس کے لابے آن لائن بینکنگ سرویسز ہیں نیشن وائیڈ انٹرنیٹ بینکنگ کی فیسلیٹی بھی ہے ای میل سٹیٹمنٹ آپ کو فورڈ کے جاتے ہیں سال میں دو دفعہ جوائنٹ اکاؤنٹ بھی آپ اوپن کروا سکتے ہیں لیکن جوائنٹ اکاؤنٹ کے لئے شرط یہی ہے کہ دونوں ہی خباتین ہونی چاہیے پاور آف آٹانٹنی پر یہ اکاؤنٹ اوپن نہیں کیا جا سکے گا اور زکاة اس اکاؤنٹ پر اپلیکیبل ہے ایس پر زکاة اینڈ اوشیر آرڈیننس جہورہ اکاؤنٹ میں اگر آپ آسان اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو مزید بینیفٹس ملیں گے جہورہ آسان اکاؤنٹ سیونگ اور کرنٹ دونوں میں اوپن کیا جا سکتا ہے یہ بھی آپ سنگلی اور جوائنٹلی اوپن کروا سکتے ہیں لیکن یہ اکاؤنٹ صرف پاک روپیز میں اوپن ہوگا انیشل ڈیپوزٹ ریکوائرمنٹ اس کی صرف سو روپے ہے میکسیمم ویڈرال اور ڈیپوزٹ کی جو لیمٹ ہے وہ دس لاگ روپے پر منت ہے پروفٹ شیرنگ آپ کو مداربہ بیسس میں ملتی ہے یعنی کہ جو بھی آپ کو پروفٹ ملتا ہے فر ایجامپل سو روپے آپ کو پروفٹ آتا ہے اکاؤنٹ پر تو پچاس روپے بینگ رکھے گا اور پچاس روپے آپ کو ملیں گے پروفٹ منتلی بیسس پر ایوریج بیلنس کے ساتھ سے پے کیا جائے گا کوئی منیمم بیلنس کی ریقوائرمنٹ نہیں ہے ایٹی ایم ویزا ڈیبیٹ کارڈ آپ کو ملتا ہے 24x7 فون بینکنگ اسسٹنس دی جاتی ہے فری انٹرنیٹ اور موبائل بینکنگ کی سرویسز بھی اس میں ملتی ہیں بینفٹس کی بات کریں ایک سال تک کے لیے ڈسکاؤنٹڈ فائننسنگ فیسلیٹی بھی ہیں اگر آپ کوئی گاڑی وغیرہ لینا چاہتے ہیں یا ہاؤسنگ کے لیے لون لینا چاہتے ہیں یا پرسنل فائننسنگ لینا چاہتے ہیں اس پر بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے ایسے خواتین جو پاکستان سے باہر ہیں وہ بھی اکاؤنٹ اوپر کروا سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز کی جی ہاں پروفٹ ریٹ کی اگر ہم اگس دوزار تئیس میں پروفٹ دیکھیں تو چودہ اشاریہ پچھتر فیصد بے کیا گیا اسی طرح ستمبر دوزار تئیس میں بھی چودہ اشاریہ پچھتر فیصد اور اکتوبر میں بھی چودہ اشاریہ پچھتر فیصد کے ساتھ سے پروفٹ بے کیا گیا ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ روپے تک موجود ہیں تو اس ریٹ سے آپ کو پروفٹ بے کیا گیا ہے پچھلے تیم مہینوں میں اگر ایک لاکھ سے اباب ہے آپ کا اماؤن تو اس پر پندرہ فیصد پروفٹ بے کیا گیا لیکن یہاں پر میں ایک بات کلیر کر دوں کہ چودہ اشاریہ پچھتر فیصد جو پروفٹ انناؤنس کیا گیا ہے یہ اینوالی ہوتا ہے اس کو آپ ڈیوائٹ کر سکتے ہیں بارہ مہینوں میں تو جو پرسنٹیج نکلے گی اسی حساب سے آپ کو پروفٹ بے کیا جائے گا تو ایک اچھی فیسلٹی خواتین کے لیے دوبائی اسلامیک بینک کے جانب سے جہورہ اکاؤنٹ کی صورت میں موجود ہے آپ بھی اکاؤنٹ اوپن کروا سکتی ہیں اور بینکنگ سرویسز کو اویل کر سکتی ہے